بسم اللہ الرحمن الرحیم قدستان لائی فیڈ میں آپ کا خیر مقدم ہے میں ہوئے ارشاد بٹ اس وقت کی جو یہ خبر آ رہی ہے کیونکہ یہ بتا جاتا ہے اوڑی کے جنگلات میں جو ہے اچانک آگ لگی ہیں حالانکہ کافی نقصان بتا جاتا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس طرح جو ہے یہ درخت جو ہے جلد رہے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ گاس بھی اس لیپیٹ میں آیا اور بتا جاتا ہے کل سے جو ہے کافی نقصان ہوا اور اس حوالے سے ہم جاننے کی کوشش کریں گے کیونکہ ہمارے ساتھ بات کرنے کے یہ اس وقت موجود ہیں برائے راست مہتاب آمد شیخ صاحب کیونکہ یہ مقامی ہے وہاں پہ اوڑی کے اور یہ بتا جاتا ہے سمگلی اور اس کے ساتھ ساتھ دردکوٹ سلام آباد دشنا جبدہ کملکوٹ کا جو یہ علاقہ ہے وہاں پہ اچانک آگ لگی ہے اور اس آگ کی واردات میں جو ہے کافی نقصان ہوا ہے کیا فائر سروس عملہ وہاں پہ پہنچا کیا ہم یہاں پہ فائر سروس عملے کے ساتھ ساتھ فائرس دپارٹمنٹ کے حوالے سے بات کریں کیا ان کے نفری وہاں پہ پہن یہ ہم جانے کے کوشش کریں گے آہ مہتاب صاحب آپ کا ویلکم ہے گلستان لائف ہیڈ میں آپ مجھے بتائیں یہ جو آگ لگی یہ کیسے لگی اور کتنا کیا نقصان ہوا ہے وہاں پہ سرگی قزمہ اوڑی میں یہ ساری اچانک آئی دوسرا دن یہ جو آگ اوڑی کی جنگلوں میں لگی ہوئی ہے ساری یہ تو اچانک ایک قسم کی فیلی ہوئی آگ ہے مہتاب صاحب یہ کون کون سا کمپارٹمنٹ نمبر ہے جہاں پہ یہ کمپارٹمنٹوں میں یہ آگ لگی سر نمبر کا بتانیہ آئیہ ہے یہ سر دردکوٹ اسلامباد ایریا ہے سر اس میں کمرکوٹ جبرہ جلانجہ آئیہ ہے سلدانڈکی آئیہ ہے اور کافی آئیہ ہے سر اس میں کیا یہ اچانک وہاں پہ آگ لگیا کسی نے لگائی وہاں پہ جنگلات میں آج سر اس کا تو پتہ نہیں چل پایا کس نے لگائی لیکن اچانک یہ آگ لگی ہوئی ہے ہر جنگل میں اور اس سے مال ومیشی جو ہے سر جو لوگ لے کے جاتے ہیں ان کو بھی اس کا ویریفکیشن ہونی چاہیے کون لوگ دن میں جنگلوں میں ہوتے ہیں آگ کی واردات کرتے ہیں اور اس میں دیکھی آپ جانور کا بھی بڑا بڑا نقصان ہوا وائیڈ لائف کا اور اس کے ساتھ فارشت کے جو ملفاز جو ڈبارٹمنٹ ہے ان کے بھی جو پیڑ ہیں اس کا بھی بڑا نقصان ہوا ہے جناب میتھا صاحب آپ وہاں پہ رہتے ہیں اوڈی میں یعنی کہ ہم ان علاقوں کی بات کریں یہ کافی نزدیک ہیں آپ کو اور کیا یہ پتہ چلک کیسے آگ لگے اور کتنا کیا نقصان ہوا ہے اس کے ساتھ ساتھ کیا مال وشی کا بھی وہاں پہ نقصان ہوا ہے اور کیا تحصیل انتظام کی طرف سے وہاں پہ جائزہ لیا گیا ابھی تک دیکھیں سر یہ رات سے سٹارٹ ہے یہاں کل سے اچھا کل سے جی کل سے یہ دلانجہ ایریا میں اور رات کو یہ دردکور دن کو یہ اسلامباد ایریا میں بھی دیکھیں گی سر یہاں جنگلوں کے اندر تو لگ بگ ابھی تک کتنا نقصان ہوا ہے سر اس کا تو ابھی پتہ نہیں ہے لیکن نقصان بہت ہوا ہے جناب اس کے اندر سر تو فائر سروس کے ساتھ ساتھ چاہے ہم فارشت کے جو آپ سے آنے چاہے اعلی کاروں کی بات کریں کیا وہ اس پارٹ پہ پہنچے دیکھیں سر ابھی کوئی بھی دپارٹمنٹ یا کوئی بھی ٹیم کسی دپارٹمنٹ کی اس پارٹ پہ نہیں پہنچے ہوئے تو ابھی جو سیولنگ ہے وہی اس پہ کابو کر رہے ہیں اور مجھے لگتا ہے کہ یہ آگ اگر فیل گی تو اس سیول ایریا کو بھی نقصان کرے گی جناب اس کے اندر چلیے بہت بہت شکریہ میتاب صاحب یہ تھے ہمارے اوری کے سرد علاقے کے لوکل ہیں میتاب آمد شیخ صاحب کیونکہ ان کا یہ کہنا ہے کہ ایک دور دن سے لگاتار جو ہے یہ آگ وہاں پہ چل رہے ہیں اور اسی حوالے سے ہم جانے کی کوشش کریں گے ایک اور جو آفیسر ہیں رشید دین پنڈت صاحب جو کہ فارش دپارٹمنٹ کے رینج آفیسر اوڈی ہیں ان کے ساتھ ہم باز افتہ طور پر برائے راست بات کرنے کی کوشش کریں گے رشید صاحب آپ کو مجھے بتائے یہ کتنا نقصان وہاں پہ ہوا اور کیسے وہاں پہ یہ آگ لگی جنگلات میں یہ تو آج جو ڈرائی سپل چل رہا ہے بارش کا نام نشان نہیں ہے اسی وجہ سے مین کاز تو یہ ہی ہے اور ملب جو ملب آپ کو آپ تو اوڈی سے تعلق رکھتے بھی ہیں آپ تو چانتے یہ کتنا فارفل انگیر ہے جیسے سپوز ہمارا خوٹی پھور کمپارٹمنٹ ہے سونگلی وہ تو ملب وہاں لوگوں کی بستیاں بھی نہیں ہیں مگر یہ ملب ہم تو 24 آورز ایلٹ ہوتے ہیں ہماری جو ملب کیا فیلڈ سٹا دو چار کلومیٹر ان کو اوپر جانا پڑا مگر انہوں نے دے لیا نو سٹون انٹرنٹ اور دوزنگ جس دوزنگ جس فائر الحمدللہ کیا ہمیں کامیابی مل رہے ہیں آپ وہ دیکھ بھی رہے اور آپ یہ بھی دیکھ رہے ہیں مانٹر بھی کر رہے ہیں کہ ہماری ملازم کتنے کیا رگے ہوئے ہیں تن مند سے اس کو کیا بجانے کے لئے پندر صاحب آپ مجھے بتائیے کون کون سا علاقہ ہے کون کون سا کمپارٹمنٹ نمبر ہے یہ سلام آباد اوڑی میں 24 اور 25 میں 24 میں کل بھی ہماری ملازم تھے اور 25 میں بھی تھے برابر لگے ہیں ابھی بھی وہ وہاں سے اب اتر رہے ہیں کیونکہ رات ملک کیا وہاں نہ کوئی کوٹھا ہے جہاں وہ کیا رہ سکیں گے وہ اب نیچے اتر رہے ہیں واپس آ رہے ہیں تو یہ بستی سے اوپر ہے کتنا دور ہیں بستی سے بستیوان کا نام نشان نہیں ہے آچھا یہ لائن آف کنٹرول کے نزدیکی علاقے ہیں جی 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 البتہ ایک میری رکست ہے جی جی میں آپ کی وقت وساقت سے یہ کہنا چاہتا ہوں ہمیں اس میں آپ کا بھی بربور آپ ہمیشہ ہمارے ساتھ رہتے ہیں ایڈمیسٹریشن ہمیں اس کے لئے کیا بربور سپورٹ کری اور جو لوگ ہیں لوگ تو بہت دور یہ ہے مگر لوکلز کیا جو لوکلز جس میں ہمیں ہلپ کر سکتے وہ ملپ ملاجم نہیں کرتے تو کس طریقے کا سپورٹ آپ کو چاہیے کیا کرنا چاہیے ہماری ساتھ ملپ جب تک یہ ڈرائی سپل چل رہا ہے تب تک لوگوں کو ہماری ساتھ شان بشانہ ملپ کیا کام کرنا چاہیے اس کو بجانی کے لئے کیونکہ یہ جو جنگلہ تھے یہ ہمارا قومی سرمایہ ہے یہ ہماری لائف لائن ہے اور خواست کر ملپ کیا ہے اوڈی کی شان میں اوڈی جو ہماری جو ہے اوڈی یہ بہت ہی ملپ بہترین ایریا ہے جنگلات اس میں جنگلات ملپ ہر ملپ جنگلات سے ہی ملپ اس وقت کیا ہے انورممنٹ ماہول کتنا ٹھیک رہتا ہے سب کچھ رہا اگر ہماری جنگل یہ خواستہ کیا ہے اس ناغانی حالات میں یہ سمجھو نمیج ہوگے تو پھر ہمارا کیا ہوگا کیونکہ یہ ہمارا ملی سرمایہ ہے کیا آپ کو نہیں لگتا ہے جو جنگلی جانور جنگلوں میں ہوتے ہیں ان پہ بھی کافی اثر پڑے گا اس آگ کی وجہ سے نہیں وہ تو نیچرلی ہر ملپ ہر چیز پر پڑے گا جی تو فائر سروس ٹینڈر کے حوالے سے بات کریں ان کے جو نفری ہیں چاہے فارش دپارٹمنٹ کے جو اہلکار جو آپ لوگ ہیں آپ وہاں پہ پہ پہنچ گئے ہیں ہاں برابر پہنچ گئے تھے نا میں ٹھوٹو بھی ڈالا ہوں برابر دی مگر دور دراز وہ دو چار ان کے ان میں لگتا ہے کہ وہاں پہنچنے میں رات میں وہاں کوئی پیسل تیز نہیں ہے رات کو تو ان کو واپس نیچے آنا پڑتا ہے کیونکہ جنگلی جانوروں کا رات میں وہ مت اس کھلے آثمان میں رہ سکتے ہیں تو کتنے بھی سے بھی وہاں پہ کنٹرول ہوا ہے اس آگ پہ الحمدللہ اس وقت وہاں جو ہے نا یہاں آگ چل رہا ہے سلام آباد اوپر اس میں فورٹی فائیو کمپارٹمنٹ ہو الحمدللہ اس میں کیا کنٹرول ہو گیا آلموسٹ مگر خدا انخواستہ کل پھر یہ چنگاری کیا پھر یہ آگ لگ سکتے ہیں جب تک نیدرائی سپل ختم ہو جائے گا تب تک چانسز ہیں اور آپ کی وساقت سے میں آپ کو یہ بھی کہنا چاہیتا ہوں جور گزارے آپ ہمارے ساتھ ہمیشہ تعاون کرتے ہیں اور ہمیں ہمیشہ انکوریج کرتے ہیں امید ہے انشاءاللہ رمانہ آپ ہمیشہ ہمارے ساتھ کیا ہے ایسے یہ ملن بھرپور ساتھ چلیں بہت بہت شکریہ یہ تھے رشید انپنڈلت صاحب جو کہ فارش دپارٹمنٹ کے رینج آفیسر اوڈی ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ مقام شہریوں جو کہ مقام لوگ ہیں اوڈی کے ان کے ساتھ بھی ہم نے برائے راست بات کی اور دیکھا جائے یہ جو کہی علاقوں میں جو ہے یہ آگ نمدار ہوئی ایک دو دن پہلے اور اس کے چلتے جو ہے کافی نقصان ہوا اور دیدار کے درخت چاہے ہم کائریو کی بات کریں یا اس کے ساتھ ساتھ گاس کو بھی کافی نقصان پوچھا اور ان علاقوں کے ساتھ ساتھ چاہے ہم دیگر علاقوں کی بات کریں چاہے ہم سمگلی کی بات کریں درد کوٹ یا اس کے ساتھ ساتھ سلام آباد دشنا جبڑا کمل کوٹ یہ جو لائن آف کنٹرول کے نزدیکی علاقے ہیں جو سردی علاقے ہیں وہاں پہ اس طرح کے انسیڈنٹس جو ہے وہ سامنے آ رہے ہیں کیونکہ پچھلے سال بھی وہاں پہ آگ لگی اس کی وجہ سے کافی نقصان ہوا اور یہاں پہ یہ بات قابل ذکر ہے کیونکہ رشید دین فنڈیت صاحب یہ آگ پہ جو ہے کابو پایا جائے گا کیا یا نہیں یہ آنے والے سمجھ کے بعد ہی پتہ چلے گا اور دیکھا جائے یہ آگ اتنی بیانک تھی یہ پھیلتی جا رہی تھی اور دیدار کے ساتھ ساتھ کاریو کے درخت ہیں چاہے گاز کے حوالے سے بات کر رہے ہیں اس پہ بھی کافی اثر پڑا اور یہ بستی سے کافی دور ہے لائن آف کنٹرول کے جو نزدیکی علاقے ہیں وہاں پہ اس طرح کے جو انسیڈنٹس ہیں وہ لگاتار سامنے آ رہے ہیں کیونکہ یہ جو ڈرائی سپل چلتا ہے اس کے چلتے جو ہے اس طرح کے انسیڈنٹس سامنے آتے ہیں اور فارشٹ جو رینج آکسٹر ہیں ان کا یہ بھی چینہ کیا اگر برباری کے ساتھ ساتھ بارش ہوں گے تاہم جو ہے ان انسیڈنٹس سے بچا جا سکے آپ بنے رہیں گلستان لائیو فیڈ کے ساتھ ان کو کیاballs جا ستا ہے ان کو کیا نہیں ہے ان کو کیا smoother ان کیاں جا pozirum ان کیا ڈches ایے شک dieta میں Unbelievable اس وضل disp melhores مجھے ماج Peters امتا 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 موسیقی